موسیقی 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 اور چاند پر جانا کوئی ناجائز یہ غلط کام نہیں ہے ہمارے دیش نے ایک بڑا بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے ہمیں گرب ہے اس پر ہمیں فخر ہے اس پر کیا ہمیں صحیح سن رہے ہیں مولا نے تریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں یا سرکار کے جو بھی نمائندے اس میں شامل رہے ہوں گے یا ہوں گے تو ظاہر بات ہے ان کو مبارک بات دینا چاہیے یہ ایک اچیومنٹ ہے ہمارے لیے مسلمان کہاں اس میں پیچھے ہیں مسلمان تو بھئی اس دیش کا پرائی منیسٹر کوئی مسلمان تو ہے نہیں ہندوستان کا یہاں مسلمان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے پرائی منیسٹر کے ساتھ ہیں اس معاملے میں سائنٹسٹوں کے ساتھ ہیں کوئی کسی بھی مسلمان نے یا کسی مسلم ارگنائزیشن نے اس کا کوئی خندن نہیں کیا نکارہ نہیں کہ یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سب لوگ ساتھ ہیں اور سہے دل سے مبارک بات دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے خلاف ہے میں کہہ رہی ہوں اس میں حصہ لیتے بھی دکھائی نہیں دیتے چاہے وہ اسلامک کنٹریز ہوں جو غلط کنٹریز کہ لیجئے یا کچھ تو ان میں سے کوئی ہمیں ایسے سائنٹسٹ اور اس قسم کے لوگ یو ای نے دو تین پراب لانچ کئی آپ پر آتے ہیں کہ جو اس کے سام کے مشنز کا رہے ہیں سعودی وومن آسٹرونوٹ گئی تھی مجھے گلف کنٹری کا تو پتہ نہیں کہ وہ کیوں نہیں کرتے لیکن یہاں جتنے لوگ ہمارے سائنٹسٹ اس میں شامل تھے اس میں قریب چار پانچ لوگ مسلمان تھے اگر پرائی مینیشنر موڈی رام مندر کا ادھگاتن کرنے جا رہے ہیں اس کی لانیاز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ساجد رشید کو کیا آپتی ہو سکتی ہے اکثر ہوتا ہے یہ ہو سکتی ہے نا سر کہ پہلے وہاں پر پہلے ایک مسجد تھی نا اس کی جگہ پر بنایا گیا ہے اور مسجد کو بھی پہلے مندر تا ماں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو ڈمولش کرتے ہیں وہ تو ہمارے آگے لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو آپ سچے جن سے مان لیا ہے کہ ہاں مسلمانوں نے غلط کیا تھا جو یہ آئیت ہے آپ کیاں مملہ لائے 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 اس وقت مندر توڑ کے مسجد جو بنائی تھی اب دوبارہ سے جب مندر بنایا ہے کیا یہ سب پسکتی ہے ہمارے یہاں جو جو ڈیشیری ہے وہ بالکل ہے اور بہت سچائی کے ساتھ مانداری کے ساتھ جو بابری مسجد کا فیصلہ ہوا اس میں صاف طور سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا صاف طور سے سپریم کورٹ نے بنے جیجمنٹ میں کہا ہے تو یہ بات کہنا کہ آپ مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی یہ تو سپریم کورٹ نے نکار دیا ہے اس کو ہمیں نکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں تو آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا نے پھوٹ دیا تھا یہ بات یہ کہ وہاں مندر بن رہا ہے دیکھیں حضرت عبد المطلیب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے یہ کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے شاید آپ نے کہیں ہسری میں پڑھا ہو تو اس وقت میں جب یہ متولی تھے ابراہا نام کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اس نے کعبے کو ڈھانے کی سازش کی اور وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر نکل پڑا مکہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت عبد المطلیب کو تلاش کیا گیا بھئی کہاں ہیں متولی صاحب تو پتا چلا کہ وہ جنگل میں بکریاں چرانے گئے ہیں کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ دادا یا چھچا جو بھی جس کا رشتہ ہوتا تھا آپ یہاں ہیں ابراہاں نکل پڑا ہے لشکر لے کر اور وہ کعبے کو ڈھانے کیلئے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کو بہت بڑا لشکر ہے کیا کیا جائے تو حضرت عبد المطلیب نے بہت بہت پیارا اور اچھا جواب دیا جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا انہوں نے کہا بھئی دیکھو ابراہا کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر تو ہمت نہیں ہے جس کا یہ گھر ہے وہ خود بچائے گا تو مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کے لئے کسی کی جان دینا میرے اندر نمویں گا پہلے تو رشیدی صاحب کر رہے تھے بڑی پیار محبت اور بھائی جاری والی باتیں ہیں اور چندریاں کی سکسس میں اپنا بھی انوالمنٹ شو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چار پانچ مسلمان بھی ہیں بلکل ہیں جناب جو ایرانوٹیکل انجینئر ہیں یا فلائٹ انجینئر سے وہ دیکھا تھا شاید کہ یہ مسلمان تھے لیکن پرشیدی صاحب وہاں تو کریٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے یہاں پہ دونمری کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بابری مسجد کے جو پلرز تھے اور اس کی جو بیس تھی وہ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ ہے کہ وہاں پہ مندر کے پلرز پائے گئے ہیں اور ہسٹوریکل بیگراؤنڈ بھی یہی نزلتا ہے تو جہاں تک میری نالیج ہے سپریم کورٹ نے اپنی جیجمنٹ میں لکھا ہے ورنہ سپریم کورٹ کو کیا پڑی تھی کہ جناب وہاں پہ آلاو کر دیتی وہ تو سپریم کورٹ کہا سکتی تھی بھائی ٹھیک ہے ڈیمالش کی گئی ہے مسجد دوارہ بنو ایسا کچھ ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے مندر بنانے کی تو وہ تو جہاں تک میری نالیج ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا رشیدی صاحب یہاں پہ دونمری کر رہے تھے اور دوسرا یہ رشید صاحب بابری مسجد کو کمپیر کر رہے تھے کعبہ کے ساتھ کمپیرزن بنتا نہیں ٹھیک ہے بابری مسجد بابر کے حکم بابر کے جو جنرل سے ان کے حکم پہ بنائی گئی تھی کعبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی جو ہیں اور ان کے پیٹے جو ہیں انہوں نے اس کی اللہ کے حکم سے بنایا تھا تو اور کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو ہے وہ اپنی مدد بھیجی اس وقت میں جب مسلمان یا آپ کہہ لیں وعدانیت کا نام لینے والا کوئی تھا نہیں آج تو لوگ تھے اور دوسرا دیکھیں حق کو تسلیم کرنا چاہیے دوسرے کا جب تک ہم حق تسلیم نہیں کریں گے نہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے اب رشیدی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ تو اب اللہ کی ہے یہ مطلب تم ابھی بھی ابھی مان نہیں رہے رشیدی کہ تم اڑے ہوئے اپنی بات پر دیکھو ایک مسجد جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ کنسٹرکشن ہونی ہوتی ہے روڈ ایکسپینشن ہونی ہوتی ہے تو مسجدیں کی جاتی ہیں نا ڈیمولیش اب یہ کہتے ہیں نا جی ہسٹوریکل مسجد کہاں تھی ہے تین سو سال قرآنی مسجد تھی ٹھیک ہے تین چار سو سال قرآنی مسجد اور اس کو تم کمپیر کر رہے ہو حرم کے ساتھ تو کیا میں اب تمہاری یہ کہوں گا کہ ٹوپی اٹھاؤ تھوڑی ہوا دلواؤ کعوے کی تعمیر کا حکم آئے تھا اللہ کی طرف سے بابری مسجد کے تعمیر کا حکم آئے تھا بابر کی جرنلز کی طرف سے ڈیفرنس ہے نا اور پھر ایک مندر کا توڑ کے مسجد بنائی گئی تھی یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا کعوے کے اندر تو کوئی مندر نہیں تھا کعبہ تو کہلیں فرسٹ ہینڈیڈلی ایک کنسٹرکشن تھی تو کمپیرزن تھا نہیں پرحل اب رشیدی ہے کیا بولیں کچھ زیادہ تو بولیں گے نہیں پھر اللہ لوگ نراض ہو جاتے ہیں لیکن اب اتنا ضرور کہیں گے دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا سیکھیں باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا نئی نئی چیزیں شیئر کرتے رہیے گا سیو گیس